اگر آپ کسی چیز کو بے سبری سے پانا چاہتے ہو تو تحجت ادا کر جو بھی چاہیے اس سے مانگنے میں کبھی ہار مت مانو کیونکہ آپ جس سے مانگ رہے ہو وہ کوئی اور نہیں بلکہ پوری کائنات کا مالک ہے اس سے پہلے سے پتا ہے آپ کو کیا چاہیے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ آپ کتنے زیادہ توقع رکھنے والے ہو اس پر کس یقین سے دعا مانگ رہے ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتی ہوگی آپ سب لوگ خیریت سوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سی ہوں میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم بات کریں گے تحجت کی دعا تحجت موٹیویشنل ویڈیوز کے اوپر تحجت پڑھنے والے اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے اس ویڈیو میں بہت خاص باتیں بتائی جائیں گی تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں چلی ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ اس سے مانگ رہے ہو جو بہترین دینے والا ہے جو سب سے زیادہ رحیم اور قریم ہیں جو ہر ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے جو کرشمات دکھانے والا ہے تحجت کے وقت وہ وقت ہوتا ہے جب نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ افلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ کو پکاننے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے اللہ کے قریب اس کے کچھ بندے ہوتے ہیں وہ جو چاہتے ہیں اللہ انہیں عطا کرتا ہے کہا جاتا ہے تحجت کی دعا ویسی ہوتی ہے جیسے کہ کوئی تیر جو نشانے پر ہی لگتا ہے مطلب دعا نائنٹی نائن پرسنٹ قبول ہوتی ہے اگر ون پرسنٹ قبول نہیں ہو رہی ہو تو اس سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے ہو سکتا ہے جو مانگا جا رہا ہے وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہیں اور ہو سکتا ہے ابھی اس کا صحیح وقت نہیں مل رہا ہے یا تھوڑا وقت کے بعد اس کا ملنا آپ کے لئے لکھا ہو تحجت کیلئے میٹھی میٹھی نینڈ توز کر نرم نرم بستر چھوڑ کر اٹھنا اور پھر رب کے حضور خڑے ہونا واللہ اسے کہتے ہیں قربانی اسے کہتے ہیں کچھ پانے کی ترپ آدھی رات میں اٹھ کر آپ اپنے رب سے سوال کرو اور وہ خالی لوٹا دے ایسا لگتا ہے آپ کو کہ وہ آپ کو خالی ہاتھ لوٹائے گا یاد رہے تحجت نفل عبادت ہے یہ قبول تب ہی ہوگی جب فرض کی ادائیگی ہوگی مطلب پہلے ہمیں پانچ وقت کی فرض پابندی سے ادا کرنی ہے پھر تحجت جب بھی اللہ کریم سے کچھ مانگو تو چاہے وہ فرض نماز کے بعد کی دعا ہو یا تحجت کے بعد کی دعا اپنے دل میں ڈاؤت مت رہنا اس بات کا کہ ملے گا کہ نہیں کیونکہ یاد رہے آپ اس سے مانگ رہے ہو جو ہنڈر پرسنٹ دے سکتا ہے آپ کا تحجت تک آنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دعا قبول کی جا چکی ہے تحجت کے وقت آپ کی چھوٹی سے چھوٹی پکار بھی سیدھا عرش تک جاتی ہے جب آپ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہو تو آپ کا رب کہتا ہے مانگ جو مانگنا ہے میں سنوں گا کون سی فریاد لائے ہو مجھ سے مانگو میں پوری کروں گا پھر جس پر آپ کے ہاتھ اپنے رب کے آگے اٹھتے ہیں آپ کی زبان سے نکلی ہر ایک دعا پر کن کہہ دیا جاتا ہے یہ نہ سوچو کہ تحجت میں مانگنے کے بعد بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی سوچو اگر اس نے دعا قبول کرنی ہی نہ ہوتی تو وہ تمہیں تحجت تک لاتا ہی کیوں تحجت کی دعا مقدر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے جو دعائیں فرض نمازوں میں قبول نہیں ہو رہی ہو وہ تحجت کی نماز میں قبول ہونے کی طاقت رکھتی ہے جو دکھ چین نہیں لینے دے رہے ہیں تحجت ان دکھوں کو جر سے مٹانے کی طاقت رکھتی ہے یہ جو دل اتنا بے چین ہیں تحجت رو تک میں سکون پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے تحجت نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے اور نصیب کو چار چان لگانے کی طاقت رکھتی ہے اکیلے ہو کوئی ساتھ نہیں دیتا تو جان لو تحجت رب سے ملوانے کی طاقت رکھتی ہے جو کچھ ناممکن لگ رہا ہے تحجت اسے ممکن بنانے کی طاقت رکھتی ہے آنسوں سسکیاں تخلیفیں پرشانیاں تحجت ان سب سے چھتارہ پانے کی طاقت رکھتی ہے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو پرشان نہ ہو تحجت موجزے کرنے کی طاقت رکھتی ہے اللہ کہتا ہے کوئی ماننے والا جو مانگے مجھ سے اور میں عطا کروں تو جان لو تحجت رب سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے کوئی نہیں ہوئی نہیں سکتا کہ آپ اپنی نین قربان کر کے تحجت تک جائیں اور خالی لوٹا دیے جائیں ہوئی نہیں سکتا کہ آپ تحجت کے وقت اللہ کو پکاریں اور وہ آپ کی پکار انسونی کر دیں ہوئی نہیں سکتا کہ آپ تحجت کے وقت اللہ سے کچھ مانگ کے اور آپ کو عطا نہ کریں ہوئی نہیں سکتا آپ اللہ سے اپنے گموں سے نجات مانگیں اور وہ تمہیں گھموں سے رہا نہ کریں ہو ہی نہیں سکتا تم اللہ سے معافی مانگو اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف نہ کریں ہو ہی نہیں سکتا تم اس کی آگے آسو بہاؤ اور وہ تمہارے آسو کی لاج نہ رکھے تحجت کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب لاکھوں لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور مخصوص لوگ اپنے رب کو منانے آ جاتے ہیں کیونکہ اللہ خود انہیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اللہ خود انہیں اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ خاموش رات میں گوھر و فکر سے اپنے بندوں کو سن سکے جب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہو اور اللہ آپ کو تحجت کی راہ دکھا دے تو جان لو وہ تمہیں بہترین سے نماز میں چل رہا ہے وہ ہر ایک راستہ بن کر دیتا ہے اور صرف ایک راہ تحجت کی راہ کھول دیتا ہے تاکہ آپ اسے ہم کلام ہو سکیں تاکہ وہ خاموشی میں آپ کو سن سکیں آپ کا تحجت تک جانا ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کو آپ سے اور آپ کو اللہ سے محبت ہے آپ اسے سنانا چاہتے ہیں اور وہ آپ کو سننا چاہتا ہے آپ اس سے مانگنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کو نمازنا چاہتا ہے تحجت لادلی عبادت ہے اور اللہ کے لادلوں کو نصیب ہوتی ہے تحجت کبھی بھی تھکنے نہیں دیتی نہ آپ کو اور نہ ہی آپ کی دعاوں کو اور یہی تو تحجت کی دعاوں کی قبولیت اور آپ کے رب کی آپ سے بے شکم بے شمار محبت کی نشانی ہے اگر تحجت میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تحجت پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے اللہ ان کی دعائیں سات آسمانوں سے بارف سن سکتا ہے لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملوقات کے لیے تشریف لاتا ہے تو جیسے اللہ نے تحجت کو باقی نمازوں سے جدہ رکھا ہے ویسے ہی اس نے تحجت پڑھنے والوں کو بھی سب سے جدہ رکھا ہے اللہ تحجت پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے اور ان کے لیے ایسے موجزے ہیں جو کسی کے لیے نہیں اب اللہ ساتھوے سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی نہ آتا ہے تحجت وہ نماز ہے کہ اس میں انسان رات کے اندھیری میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے وہ نین سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے مگر ضروری نہیں ہے کہ کوئی تحجت پڑھتا ہے تو محبوب کی محبت ہی مانتا ہوا کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا اس کی محبت میں بڑا سکون ہے اور تحجت کو توفیق بھی جناب انہیں ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے تحجت کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تحجت میں اللہ سے باتیں کیوں جس نے تحجت کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں اللہ کی محبت مانگی ہو تحجت وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے اور تحجت میں مانگی گئی دعاوں پر ناکن فیاکن کی بارش ہوتی ہے جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی دعاوں پر کن کہہ دیتا ہے آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نا یقین مانئے آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا اس کے لیے نماز پڑھو تحجت پڑھو اور اپنے اللہ سے دوستی کر لو دل نہیں بدل رہا تو کیا ہوا تحجت سے تو نصیب بھی بدل جایا کرتے ہیں تحجت کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا تب چار سکن کی صدایں گونچتی ہیں تحجت کا خاموش سجدہ اور زار زار بھیتی ہواسوں اللہ کا زوی زائع نہیں کرتا تحجت کی دعاؤں کے لیے تو سات آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں تو پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو کبھی نہ زمین والوں نے دیکھیں ہوتے ہیں اور نہ آسمان والوں نے جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ دعائیں تحجت میں مانگ کر تو دیکھو اور ہر دفعہ اللہ کے سامنے فریاد کرو اس کے سامنے گرگر آؤ اس کے سامنے گرگر آؤ اور مانگو بے شک وہ دیتا ہے سب کو تو ہم کو کیوں نہیں دیں گا بس ہمیں مانگنے کی تیلیے فرق دیکھیں آپ کیسے کن فیہ کن ہوتا ہے تو امید کروں گی کہ آپ سبھی لوگ تحجت پڑھتے ہوں گے اور جو نہیں پڑھتے وہ کوشش کریں اٹھنے کی تیسرے پیر اور نماز کی ادائی کی کریں اور ساتھ میں فرض نماز کی بھی ادائی کی کریں چلیے یہ ویڈیو کو میں یہی پیانی کرتی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسانا ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا میرے ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریے شیئر کریے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اسی طرح کے اسلامی پول کے پر ویڈیو آتی رہیں گے تو سواب جاریہ کے طور پر ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاق اللہ خوئے